اِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَوْتِي وَحَيَاتِي فِي مُشَاهَدَتِي لِأُمَّتِي وَمَعْرِفَتِي بِهَوَالِمْ وَنِيَاتِي وَعَظَائِمِنْ وَخَوَاتِرِمْ وَظَالِكَ اِنْدَوُ جَلِيُّ اللَّا قِفَابِي امام ابن حجر اسکلانی فرمانے نے اس بات میں کوئی فرق نہیں کہ حضور ظاہری دنیا میں جل وگر ہوں یا ظاہری دنیا سے تشریف لے جائیں حضور اپنی امت کو دیکھ رہے حضور اپنی امت کے آوال سے باخبر ہے حضور مشادہ کر رہے اس ویڑے تُسی دل میں کس نیتناڑ آیا ہوں تُس سے کس نیتناڑ محفل سجائی حضور کو یہ بھی پتا ہے حضور نے فرمایا جب شرابی شراب پیندہ اس وقت وہ مسلمان نہیں ہو حضور نے فرمایا جب بدکار بدکاری کرتا ہے اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوتا پھر راوی کوڑ پوچھے گئے ایمان کدھر جاندہ انہاں پھر انگلیاں پائی ہیں انہاں کہا بندے بچ ایمان انجھ ہوندہ جب دو چوری کردہ تو ایمان انجھ نکڑ جاندہ ہاں بتر سج آہ مظلومہ کے ہنگا میں دعا کردن اجابت از دریو بار حق استقبال میں آجت مظلوم تھی آہ اتنی ڈاٹی ہے کہ ارشِ الائنوں بھی پھاڑ کے نکڑ جاندی اللہ کوڑو مانگو آہ جی خدا کوڑو مانگتا ہے نتان رزق دے جیبہ کپنڈہ بندے نہیں پوری نہیں پہن دی آہ جی لوگ انہیں مالنا کدھی کوئی نہیں رجیا خدا سے مانگ جو مانگنا ہے اکبر یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں ہے سوال کے بعد آہ جی رب کوڑو مانگ جے نہیں تو جلیاؤ تو بڑا چھت پاڑ کے دیندہ تو منگیا ہی کت نہیں آہ غریب ساری زندگی غریب جڑا کہنا نا میں ریاں اوہ جھوٹ مارنا انہیں کہا دی تو کٹی ہی نہیں یا اللہ میں نے رزق دے یا اللہ میں نے اس طرح دے یا اللہ میں نے اے دے اوہ ابھی اٹھو تو کرنا ہے یا اللہ میں نے نا 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 اے پکی کھا لے تو سیری اٹھ کے ذرہ رب دے سامنے ایک دن کے گڑا کے ویپ تو تی پھر دوسری بات یہ بھی ہے چنگے ویڑے لوگ رب انہوں نہیں دیں دے رائے خدا ویچ نہیں دیں دے دس دس روپے دیں دیں جد اوکھا ویڑا آن دا پھر کہیں دیں اوہ میں تے کروڑ پتی سی میں کہا کروڑ جمع کرانا سی نا رب دے خزانے آج تیرے تے اوکھا ہاں جی عبداللہ بن عباس فرمایا میں نے حضور نے فرمایا ابن عباس عبداللہ سوکھے ویڑے رب انہوں یاد کری جد تیرے تے اوکھا ویڑا آئے گا تو رب انہوں سامنے پائیں گا سوکھے ویڑے رب انہوں یاد کوئی نہیں کر دے کوئی شرابا وال پیسے اٹھا دیتے کوئی پتران دیا شادیاں وال کوئی کوٹیاں وال کوئی لیٹرینہ دے پیسے لا دیتے مسید دیاں ٹوٹیاں ہوں ہی برباد رہیاں تیرے تے اوکھا ویڑا آیا تھے وہ رب کیوں سنے گا جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ آواز آتی ہے بندے اپنا نام آئے حال دیکھ دال سمجھ آئی نہیں کوئی نہیں قرآن پڑھے جیڑا بندہ کہنا ہے میں سونا ہو جاں وہاں وہ قرآن پڑھے کرے وہ دا رنگ نہ بدلے سونا نہ ہوئے میں نے نہ پلاو جیڑا کہنا ہے میرا میدہ خراب ہے باوزو روے آٹھ دن باوزو کرے جنہاں چھوٹ جائے پھر کرے آٹھ دن تو بعد وہ دا میدہ ٹھیک نہ ہوئے میں نے نہ پلاو جیڑے موچ و بدبو آن دی مسواق شروع کرے اکھن دی نور بھی تیز دماغ بھی تیز میدہ بھی جگر بھی سوائی ہو جاڑے کھا کھا کے راتی پھر پھر کر دیا سویرے دس بجے اٹھیا پیسٹ لے کے شروع ہو گیا نہ نماز نہ روزہ دن لاہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے نہ شرمِ نبی نہ خوفِ خدا یہ بھی نہیں اور وہ بھی نہیں بس کرو بڑی ہو گئی حضورت دین والا واپس آو دین تو چل دیا کسے در نقصان ہویا تو وہ در نقصان میں پورا کر دیا کیوں جی دین تو چل دیا دین تو کمال ہڑی بات حضرت عمر دے زمانے جی ایک بندہ منگ دا سی نا حضرت عمر ایک دن فرمایا کی عمر دے دروازہ تُو کھٹ جایا جاکے قرآن پڑھے کر وہ کافی عرصہ بندے نہ آئے حضرت عمر نے ایک دن بزارج ملے تھے آپ نے عطاب فرمایا تو نراز ہو گیا تم کدھی نہیں آیا انہیں کہے چھوڑو جی فرمایا جس قرآن دی طرح میں نے عمر نے بھیجے سی نا اس قرآن نے میں نے عمر دے دروازے تو بے نیاز کھٹ جاکے کیوں جی اسی قرآن پڑھا گئے تے امریکہ دے دروازے تو سانو قرآن بے نیاز نہیں کرے گا کیوں جی ورلڈ بینک کلو سانو بے نیاز نہیں کرے گا اسی قرآن پڑھا گئے تے قرآن ہر دروازے تو اٹا کے ایک کو دروازے تے سانو لے جائے گا یہ ایک سجدہ جسے تُو گران سمجھتا ہے ہزار سعیدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجاب بچے و نوجوانوں نماز پڑھنی شروع کرو وہ باوضور ہو وہ قرآن پڑھو دیکھنا تھے صحیح تو آڑے چہرے تھے دوسرے دن تبدیلی نہ آئی ساڑے بچے بھی بڑے بڑا پچ کیوں ہو گئے ساری ساری رات فلمہ ویک کے جلے آتے صویرے پھر نور تو نہیں نا ہم تسبیح فاطمہ جڑی نا تینتی واری سبحان اللہ تینتی واری الحمدللہ چونتی واری اللہ اکبر مولا کائنات علی مرتضی فرمان دین میں ساری زندگی پڑھئی دا مطلب یہ دیت پاور ہے آن